اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے شروع جو بہت برا مہربان نحایت رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام طلبہ اکرام خیرہ و عفیس ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں جماعت گیارویں ٹھیک ہے تو 11 جماعت کے طلبہ کے لیے میں نے یہ کتاب کا جو سبق ہے اگلا لیسن جو ہے وہ بیان کرنے والا ہوں تو تمام طلبہ اکرام سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح ہم پہلی ویڈیو میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ جس طرح ہم پہلے کچھی پینسل لے کے سبق کے اوپر جو ہے وہ ہائیلٹ کرتے جائیے گا ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے گا لکھتے جائیے گا ٹھیک ہے کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے ٹھیک ہے اگر ایک حرف ہے تو اس کا کیا معنی ہے اگر آپ اس طرح یہ لکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے آپ اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر پائیں گے اور آپ اچھے نمبر سے جب ہو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو اس کو قرآن پاک ہے تو باوضو ہو کہ عدب کے ساتھ اس کو کتاب کو پڑھئے گا انشاءاللہ اس کی بہت سی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی تو انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب یہ الحمدلہ ہم نے جو چیپٹر نمبر ٹو ہے سورت آل عمران ٹھیک ہے اس کی ریڈنگ وغیرہ ہم نے پڑھ لی ہے آیت نمبر جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں چار سے پانچ تھی ہیں دو سے چار تھی تین سے چار وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہویا ہے اسی طرح آگے جو کہہ کہتے ہیں ایک سو دو سے ایک سو چار یہ ہم نے الحمدلہ پڑھ لی ہویا ہے اس سے پیچھے جو تھی چھبیس سے ستائیسے کر وہ بھی پڑھ لی ہے ٹھیک ہے آگے اب مزید ہم جو آئے دکریمہ ہیں ایک سو تائیس تا ایک سو پچیس تا ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ اس کو آج پڑھیں گے تو جو طلبائی کرام میرے چینل پر فرس ٹائم آیا ان سے ریکوست ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے جن طلبائی کرام کا فائدہ ہوگا وہ نہ فاصل کریں گے آپ اس عبادت کا ثواب ہی ملے گا وہ ایک تو قرآن پاک سیکھ بھی لیں گے سنے بھی لیں گے عمل بھی کریں گے اور یاد بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا ٹھیک ہے تو ہو سکے ایک گروپ بنا لیں اپنے دوستوں کا تو اس میں شیئر کرتے رہ کریں ٹھیک ہے لڑکی ہیں لڑکی ہیں لڑکیوں کو گروپ بنائیں آپس میں دوستوں کو شیئر کریں انشاءاللہ ایک تو آپ کا سبق بھی یاد رہے گا کلاس فیلو کو آپ اس کو بتائیں چینل کا کہ فلان چینل پر انشاءاللہ آپ کو یہ مواہ جو ہے وہ اتھینٹک مل دے گا انشاءاللہ ہماری تیاری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ دنیا بھی سفر جائے گی اور آخرت بھی سفر جائے گی ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے شروع جو بہت بارا مہربان ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے تو آیت نمبر جو ہے وہ 123 ہے ٹھیک ہے سفر نمبر 79 ہے پڑھتے ہیں واو جو ہے نا واو وا ٹھیک ہے وا کا مطلب ہے اور ٹھیک ہے لا قد لا کا مطلب ہے ضرور قد کا مطلب ہے بے شک لا قد ضرور بے شک نا سارا نا سارا مدد کی کم تمہاری کم تمہاری مدت کی تمہاری مللہ اللہ Shooting مدت کی تمہاری اللہ بے نید میں مدر کا مطلب بدر ہی ہے ٹھیک ہے مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں اب اس کا میں تجمعہ یہاں سے یہاں تک کرتا ہوں تو بلکہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں واو کا مطلب اور ہے ٹھیک ہے اور آگے از اللہ تن از اللہ تن کا مطلب ہے کمزور بے سرو سمان ٹھیک ہے کمزور بھی اور بے سرو سمان بھی ہے اس کا مانا ٹھیک ہے آگے پہلے اس کا تجمعہ دیکھیں اب شروع سے ایک بار پڑھتا ہوں تو جو کیجئے گا والا قد ٹھیک ہے والا قد ناصوراکم اللہ اور ضرور بے شک مدد کی تمہاری اللہ نے بی بدرین بدر میں وَأَنْتُمْ اس حال میں کہتُمْ عَذِلَّةٌ کمزور تھے بے سرو سمان تھے ٹھیک ہے اتنی ایک آئے جو ہے وہ کمزور نہیں آدھی آیا ٹھیک ہے اتنا میں نے تجمعہ کیا ٹھیک ہے پھر تو جو کریں والا قد ناصوراکم اللہ بی بدریوں وَأَنْتُمْ عَذِلَّةٌ ترجمہ ترجمہ اس کا کیا ہے اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بلکل بے سرو سمان تھے ٹھیک ہے یہ جو آیتِ کریمہ جو نازل ہوئی ہیں جو ابھی ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں یہ آیتِ کریمہ ہے جنگِ بدر میں اللہ تعالیٰ00 کا مسلمانوں کی مدد کرنا یہ میں پڑھ پڑھ رہی ہے کس موضوع پر یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی ہیں جنگِ بدر میں اللہ تعالیٰarrخہ مسلمانوں کی جو ہے وہ انداد کر رہے ہیں ربط اللہ مسلمانوں کی جو ہے مدد فرما رہا ہے یہ اس موضوع پر ہے جو ہے یہ آیت کریمہ کا شان نزول ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں واو کا مطلب ہے اور ٹھیک ہے واو کا مطلب اور ہے علا علا کا مطلب ہوتا ہے پر میں اوپر چلا گیا یہ نیچے فتق اللہ فتہ فا کا مطلب ہے پس ٹھیک ہے فتق اللہ ڈرتے رہو ٹھیک ہے اللہ اللہ سے ٹھیک ہے فتق اللہ ڈرتے ہو اللہ سے لعلکم لعلہ تاکہ کم تم ٹھیک ہے کم تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ ٹھیک ہے پھر ایک بار دیکھئے گا فتق اللہ لعلکم تشکرون پس ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اگر آیت کریمہ دیکھیں ادھ جب تقولو تم کہہ رہے تھے یہ جو آیت کریمہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں یہ اس کے بارے میں جو ہے یہ بیان ہے ٹھیک ہے کیا ہے بیان سنتے ہیں کہ اِذ جب تقولو تم کہہ رہے تھے للمؤمنین ایمان والوں سے ٹھیک ہے حمزہ جو ہے نے یہ حمزہ استفہامیہ کیا کیا ہرگز تمہیں کافی نہیں حمزہ کا مطلب جو ہے وہ استفہامیہ کے لیے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا یا حل بات کا جو ہے یہ حمزہ جو ہوتا ہے نا یہ اس طرح کا ٹھیک ہے زبرائی ہوتی ہے یہ استفہام کے معنی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا تمہیں کافی نہ تھا ٹھیک ہے ایسا اس کا معنی بنتا ہے کیا حمزہ کا استفہامیہ یہ ٹھیک ہے حمزہ زبر آگا مطلب ہے کیا لائی لائی یک فی لائی یک فیہ اس کا مطلب ہو گیا ہرگز کافی نہیں کم تمہیں کیا تمہیں ہرگز کافی نہیں کیا ہرگز کافی نہیں تمہیں آگے ان یمیدکم ان کا مطلب ہے کہ یمیدکم مدد کرے کم تمہاری ربکم تمہارا رب بھی سلاساتی بھی سلاساتی با کا مطلب ہے سات سلاسہ یہ ہے تین کے لئے آلافین کا مطلب ہے ہزار ٹھیک ہے من سے الملائکتی تشتوں میں سے منزلین جو نازل کیے گئے ٹھیک ہے جو کیا ہے نازل کیے گئے ٹھیک ہے بھی سلاساتی آلاف من الملائکتی منزلین کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے یا مدد کرے ٹھیک ہے اتنا ہو گئی یہ بھی آیت کریمہ الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہوگی آگے دکھیں لاسٹ آیت کریمہ ٹھیک ہے بلا انہیں نے کہا مسلمان انہیں بلا یہ جو ہے یہ آیت کریمہ بھی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ ہے پانچ ہزار اور پانچ ہزار جو ہیں نا فشتے ممتاز یعنی جو سب سے عالی ہوں اور جو بیان کر دی گئے ہوں تمام فشتوں سے چون لیے گئے ہوں ٹھیک ہے چون لیے ٹھیک ہے فشتے یہ وہ ہیں پانچ ہزار ممتاز فشتوں کے ذریعہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کی بشارت بیان کیا ہے اس آیت کریمہ میں مسلمان کے لئے جو مدد بھیجی گئی نا یہ اس آیت کریمہ جو یہ ہے اس بات پر دلال کری ہے کہ ان کے لئے بشارت ہی پانچ ہزار ممتاز فشتوں کے ذریعہ اللہ تعالی جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے گئے یہ اس کی بشارت دی جاری ہے مومنین کو ٹھیک ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے تو جو کریں گے انشاءاللہ ہر چیز جو ہے وہ آسان ہو جائے گی دیکھیں آگے کیا بیان ہو رہی ہیں کہ بلہ اگر بلہ کیوں نہیں بلہ کیوں نہیں ان اگر ان اگر تصبرو تم سبر کرو حاضر کسی کہا نا اللہ تعالی ہم کلام اور مسلمانوں سے تصبرو تم جو ہے وہ سبر کرو واو اور تتقو درو پر حضگار اختیار کرو ٹھیک ہے تو اس کا تجمہ کیا بنجے گا بلہ ان تصبرو و تتقو اس کا مطلب ہے ہاں کیوں نہیں اگر تم سبر کرو اور تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو آگے دیکھیں آگے کیا بیان ہو رہا ہے آگے یہ بیان چل رہا ہے کہ و یا تو کم اور اور یا تو کم وہ کافر وہ کافر یا تو آئیں کم تمہارے پاس یعنی حملہ آور ہو جائیں تم پر ٹھیک ہے یعنی جو کافر ہے تم پر حملہ آور ہو جائیں ٹھیک ہے من کا مطلب ہے فوری ہم فوری کا مطلب ہوتا ہے جلدی فوری فوری جلدی فٹا فٹا ٹھیک ہے یا فوری فوری لفظ آتا ہے تو یہ فوری کا مطلب ہوتا ہے جلدی ٹھیک ہے فوری ہم یعنی جب وہ کافر تم پر حملہ آور ہو جائیں یعنی اسی وقت فوری فوری ٹھیک ہے فوری اس کا مطلب ہے جلدی ہم کا مطلب ہے اپنی ٹھیک ہے من سے فوری جلدی ہم اپنی حاظہ یہ حاظہ یہ یم دیدکم یم دیدکم مدد کرے گا تمہاری مدد کرے گا تمہاری پہلے اوپر والا نا ترجمہ سن لیں یہاں سے یہاں تک رہا دکھر ٹھیک ہے وَيَأْتُوْكُمْ مِنْفَوْرِهِمْ ترجمہ اور کافر اسی وقت اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں ٹھیک ہے آگے يُمْدِدُكُمْ مدد کرے گا تمہاری رَبُّكُمْ رَبُّكُمْ تمہارا رَب بِخَمْسَتِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِقَةِ بِباقہ مطلب سے خَمْسَتِ پانچ آلَافٍ کا مطلب ہزار مِن سے الْمَلَائِقَةِ فرشتوں سے ٹھیک ہے مُصَبِّمِن کون سے فرشتے ہیں کیسے فرشتے ہیں مُصَبِّمِن نشان والے فرشتے ٹھیک ہے یعنی چونے ہوئے نشان نشانی والے ٹھیک ہے یہاں کا ترجمہ سنی یہاں سے یُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِقَةِ مُصَبِّمِن ترجمہ کیا اس کا ترجمہ ہے تو جو فرمائے کہ تو تمہارا رَب پانچ ہزار نشان والے فرشتوں سے فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری مدد فرمائے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ پانچ ہزار نشان والے فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری کیا کرے گا مدد فرمائے گا تو اب میں ایک بار دوبارہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تو جو کیجئے گا بَلَا اَنْ اَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ حَالَا اور کافی اسی وقت تم پر حملہ آور ہو جائیں يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِقَةِ مُسَوِّمِينَ تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری کیا فرمائے گا مدد فرمائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا اللہ حمدللہ آج کی ہماری آیت کریمہ کا جو ہے وہ لیسن تھا سبق تھا تو تمام طلب اکرام سے ریکوست ہے کہ میرے چینل کو ضرور بہ ضرور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میل لیکن کو کلک کیجئے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ کے شیئر کیجئے اگر کسی طلب اکرام کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ ان سے ریکوست ہے کہ وہ سمجھ نہ آنے کی وجہ تلاش کرے کیوں نہیں سمجھ جائی میں نے الحمدللہ بڑے اچھے انداز ہے تحمل کے ساتھ تین دو تین طریقوں سے آپ کو ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ اور با محاورہ ہر تکے سے الحمدللہ پڑھا دیئے گائیڈ کر دیئے اگر نہ سمجھ جائی ہو تو ہو سکتا آپ نے سکیپ کر کے دیکھا ہو یعنی فاصلہ ڈال کے پہلے پانٹس سیکنڈ کی چھوڑ دیئے اس طرح کر کے تو پروپلیم ہی بنے گی آپ کے لئے آپ پروپلی دیکھیں انشاءاللہ آپ کچھ چیز نہ سمجھ جائے پھر میں اس کا زامین ہوں تو اگر بل فرض میری طرح سے کوئی خطا ہو بھی جاتی ہے پڑھنے میں یا پھر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے آپ مینات ہو جو رہی ہو تو آپ بتا دیں انشاءاللہ اس کو میں بہتر سے بہتر کر لوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگر کوئی مسٹیک ہے یا پھر ویسے آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ کسی چیز کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے چلتے ہیں ہم آگے کی جانب تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ